اسلام علیکم میں ہوں بزرخان اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے Airport Authentic Exam اس کے بارے میں آج کی ویڈیو بھی ایک ہمارے viewer نے request कی تھی کہ analytical reasoning کے portion کے بارے میں کچھ ہمیں بتا دیں تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اور آپ سے request کی جاتی کہ آپ اس کو last تک دیکھیں کیونکہ ہم پہلے کچھ theoretical بات کر لیں گے اور last پہ پھر ہم کچھ practical perform کر کے دیکھ لیں گے کہ question ہم نے practically perform کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم N80 کے Marks Distribution کی طرف دیکھ لیتے ہیں جس میں سب سے پہلے 20 Marks انگلیش کے ہوتے ہیں اور بہت easy ہوتے ہیں اگر آپ کی انگلیش میں گریپ ہے تو آپ solve کر لیں گے 30 Marks آپ کے سبجیکٹ کے ریلیٹ ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ نے ICS کیا ہوا ہے یا FSA کیا ہوا ہے سبجیکٹ کے ریلیٹیڈ وہ questions آئیں گے easy ہوتے ہیں کوئی اتنے مشکل نہیں ہوتے اس کے بعد 20 Marks quantitatively ہوتے ہیں یعنی اگر آپ mathematics میں اچھے ہیں یہ mathematical formulas آپ کو آتے ہیں تو آپ اس کو solve کر لیں گے اور last with 20 Marks analytical portion کی ہوتے ہیں اب اس ٹوئنٹس کو سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ analytical portion کی ہوتے ہیں کیوں کیونکہ analytical portion کا کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ کے academic background کے ساتھ کہ آپ کے marks کتنے پرسنٹ ہیں 80% 90% کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ کیونکہ analytical portion جو ہے اگر آپ دیکھیں nat nat اس کے درمیان میں A آتا ہے A کا مطلب aptitude aptitude کا مطلب ہوتا ہے آپ کی mentality تو analytical portion میں بھی آپ کی mentality آپ کا mindset چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کا mind جو ہے وہ کس level کا ہے تو آپ چیزوں ہوں کتنے اچھے طریقے سے pick کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ چیک کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے بہت سے سٹورنٹس کی جنہوں نے FSC میں ICS میں metric میں 80% 90% marks لیے ہوتے ہیں لیکن analytical portion میں وہ اکثر 0 marks انہیں ملتا ہے وہ ایک تو یہ بجھا ہوتی ہے کہ mentality ہوتی ہے دوسری یہ بجھا ہوتی ہے کہ اس کے questions ایک دوسرے کے ساتھ link کرتے ہیں یعنی ایک ہی question ایک statement بتا کے آپ کو پھر اس سے تین چار پانچ question پوچھے جاتے ہیں تو اگر آپ کا ایک question غلط ہو جاتا ہے تو probably بہت possible ہے کہ next questions بھی آپ کے سارے غلط ہو جائیں تو اس لیے یہ analytical portion والا بہت ایک crucial point ہوتا ہے اس کو اگر آپ نے solve کر لیا تو آپ کے بہت اچھے marks آ جائیں گے NTS میں جب آپ analytical portion کی تیاری کرنے لگے تو آپ نے ہرگز یہ نہیں سوچنا ہے کہ جتنی زیادہ میں practice کرلوں گا یا جتنا hard work میں کرلوں گا اتنی زیادہ میری اچھی تیاری ہو جائے گی یہاں پہ hard work نہیں یہاں پہ smart work چاہیے کہ ہم نے question کو solve کس طرح کرنا ہے کس way کو اپنیانا چاہیے کہ ہم question کو solve کر لیں اس way کے بارے میں جب ہم practically question at the last of this video solve کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ضرور بتائیں گے ان question میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ کو ایک statement دی جاتی ہے ایک scenario دیا جاتا ہے ایک منظر آپ کے سامنے بنایا جاتا ہے اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اس statement میں اس scene میں کچھ نہ کچھ conditions apply کی جاتی ہیں کچھ تین چار پانچ conditions apply کی جاتی ہیں for example آپ کو کہا جائے گا کہ ایک بندہ جانا وہ دریا کے کنارے پر بٹھا ہوا ہے پھر بتایا جائے گا کہ اس کا جو face ہے وہ north کی طرف ہے south کی طرف ہے کس طرف ہے پھر ہو سکتا آپ کو کہا جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے پھر ہو سکتا آپ کوئی بتایا جائے کہ اس کا distance کتنا ہے یہ ساری statement بتانے کے بعد ایک منظر آپ کے mind میں بنا دیا جائے گا پھر اس جو ایک scenario ہے اس کے مطابق questions پوچھے جائیں گے تین چار پانچ چار پانچ تک questions ہوتے ہیں صحیح اور پھر اگر آپ نے اس statement کو اچھے سے سمجھ لیا تو no doubt کہ آپ ان questions کو easily solve کر لیں گے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو سب سے جو ضروری چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جب آپ questions solve کر رہے ہوں گے تو time کس طرح سے گزر جائے گا جب آپ conditions apply کر رہے ہوں گے کہ time کیسے گزر جائے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور جب NTS کا exam دین جاتے ہیں تو time اس میں کچھ short ہوتا ہے تو اسی لئے جب آپ اس کا question solve کر رہے ہوں یا جب conditions apply کر رہے ہوں تو بھی very much careful about the time because time management is very important ابھی جو ہے وہ ہم ایک question کو solve کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اور as a model اس question کو solve کریں گے کہ جب پھر next کوئی بھی question آپ کو related analytical portion کیا ہے تو آپ نے اسی پیٹرن کا مدابی اس کو solve کرنا ہے ایک question جو کافی زیادہ common ہے بہت سی ویڈیوز میں اور بہت سی ویب سائلز پہ میں نے question search کرنے کوشش کی تو یہ question بہت common آرہا تو میں نے کہا چلو ہم بھی اس کو solve کرتے ہیں تو جو question ہے وہ آپ کو screen پہ بھی نظر آرہا ہوگا that is seven person live in a street having houses in a line ابھی یہاں بھی وہ ایک ہمیں statement دی گئی ہے کہ ساتھ لوگ ایک street میں رہتے ہیں in a line تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے mind میں ایک پکچر بنا لینا ہے question solve کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ question solve کرنے لگیں تو بھی very much confident آپ نے کہنا ہے کہ I am at this stage کہ میں یہ question solve کر سکتا ہوں اور confident رہنے اور جوں جوں آپ conditions apply کرتے جائیں گے کچھ نو کچھ confidence آپ کا lose ہوگا لیکن آپ نے confident رہنے کیونکہ بہت سے analytical portion کو start کرتے ہیں اس کو solve کرنا تو جب condition کو apply کرتے ہیں تو پہلے ہی وہ ہمتھ ہمتھ سوال کر رہی نہیں سکتے تو confidence is the key point here آپ نے confident رہنے from the start to the end confident رہنے آپ نے so this is the first thing ابھی ہم اس کو سوال کرتے ہیں کہ ساتھ لوگ جو بھی بات کر رہے پک کر لینا اور اس کو اپنے mind میں اپنے image بنانی ہے اس نے کہا ساتھ لوگ ایک line میں سٹریٹ میں رکھتے ہیں تو یہ ہم نے ایک line بنا لی ٹھیک ہے جو بھی وہ بات کر گا وہ فضول نہیں ہے ہر ایک بات کی ویلیو ہے اور آپ نے اس کو دراؤ کر لینا جو بھی بات گا ہم نے line لگا لی اس کے بعد فرس کنڈیشن کیا ہے a lives in the corner house ابھی ساتھ لوگ ہیں a b c d e f or g اور وہ اس نے خود ہی بتا لیا a lives in the corner house یعنی ایک یہ corner ہے ایک یہ corner ہے ابھی اس it doesn't matter وہ کس corner میں ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس corner کو select کر لیتے ہم یہ ہے a that's the first condition here okay اور پھر وہ کہتے ہیں کہ c is between g and e c is between e and g ابھی e ہے اور g ہے یہ نا آپ کو ایک rough sheet بھی provide ہوگی لیکنکہ sheet answer sheet جی سے کہتے ہیں اس کے last بھی آپ رفر کر سکتے ہیں ان کے درمیان میں c ہے that is c صحیح ہے ابھی ان کی position کیا ہے that is not mentioned here اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے یہ دوسری condition ہم نے solve لیا اس کو تیسری دیر is one house between d and f now there is d and f ٹھیک ہے اور ان کے درمیان میں ایک house ہے جس کو ہم x کا نام چلے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے بکوز ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا house now f is the neighbor of g ابھی f is the neighbor of g neighbor means 7 so g here so g here 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 and we take it and x here and d here this condition ہم بہت سیمپل قویسٹن ہو گیا تیسری چوتھی کنڈیشن تک ہم پانچویں کیا ہے ابھی a اور g کے درمیان کیا ہے دو houses ہیں اگر ہم یہاں پر ساتھ گھر منانے کی کوشش کریں تو ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ ساتھ گھر گھر دو houses ہیں between a and g یہ دو houses کے جگہ چھوڑ کے ہم g پر لگا دی اور یہ سارا جو pattern ہے g کے بات اس کو ہم اس سائیڈ پر لکھ سکتے ہیں f x اور d اور دو houses کون سے رائے گئے وہ یہ ہے c c اور e اور x ابھی کون سا رائے گیا b so x will be b یہ ہماری condition ہم نے fulfill کر لی تو دیکھیں جو ہمیں statement بتائی گئی تھی ان words وہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سامنے لکھ لئی ابھی جو بھی question وہ پوچھے گا یعنی ایک question وہ پوچھ سکتا ہے who lives in the central house یعنی درمیان والے گھر میں کون رہتا ہے تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ کس گھر ہیں ایک دو تین چار پانچ ش سات گھر ہیں تو تین یہ گئی درمیان والا گھر کیا ہے جی پوچھ لے پھر ہم سے پوچھ تکتا ہے who is on the right side of e تو ہم بتائیں کہ c is on the right side of e ٹھیک ہے اور پھر ہم سے پوچھ تکتا ہے who lives on the other corner د other corner d رہت ہے تو اس طرح سے جب آپ چیزوں کو پریکٹیکلی لکھ لیں گے سامنے رف شیٹ پر تو آپ کو آنسر کرنا بہت آسان ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں رہے لیکن اگر آپ اپنے mind میں سوچتے جائیں گے تو اس طرح مشکل ہو جائے گا تو یہ ہی پھر آس کی ویڈیو ہے اور جب بھی آپ question solve کریں کوئی بھی solve کریں question analytical پورشن کا اس ہی پیٹرن کے مطابق آپ نے question solve کرنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ